اسلام علیکم جی کیا حال جالے آپ کے امید کرتے ہیں اللہ کے فضل اور کرم کے ساتھ آپ بلکل ٹھیک ہوں گے جی الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور آج کے vlog کا آغاز میں کر رہی ہوں پیکنگ سے تو آئیے چلیں پہلے ملکے پیکنگ کر لیتے ہیں تو جناب میں پیکنگ کر رہی ہوں ہم نے جانا ہے شادی پر کہاں جانا ہے وہ لیٹر آن آپ کو میں بتاؤں گی تو یہ دیکھیں یہ ڈریس جو آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم یہ ہے کرت کا لہنگا اور اوپر کرتی ہے تو ماشاءاللہ سے یہ کرت جو ہے وہ مہندی پہ ویئر کرے گی اور یہ میں نے خودی جو ہے وہ سٹیچ کروایا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے پنک اینڈ یہ ساتھ میں شرارہ ہے بلک کلر کا اور یہ ہے فراؤک اوپر لونگ فراؤک نیچے اس کی شرارہ ہے یہ برات کا ہے اس کا اور اس کے بعد جناب آ جاتی ہیں ہماری دوسری آئیٹمز ان کی بھی کوٹ وغیرہ اور یہ میری میکسی ہے جو میں نے برات والے دن جو ہے وہ ویئر کرنی ہے اس کے بعد ہم نے جو پیکنگ میں رکھنی ہے چیز وہ ہے موسٹ امپورٹنٹ جولری یس جولری کے بغیر کوئی بھی آپ چیز لے لیں اس کا کوئی مزا نہیں آتا مطلب لیول ہی نہیں بنتا نا آپ کسی قسم کا بھی جو ہے نا وہ کپڑے پہنے کوئی اس کی فرنشنگ لک نہیں آتی اس کے بعد ہم نے شوز لیے ہیں محمد کے محمد کے شوز پہ جو ہے وہ پیٹرن ورک ہے اور اس کے بعد یہ ہے عرش کی شوز عرش کی شوز کے اوپر جو ہے نا وہ پوری امپورائیڈری ہوئی ہوئی ہے تو یہ آج کل ایکشلی بہت ان ہے مطلب مہندیوں پہ یا برات پہ لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ ان چیزوں کا جو ہے نا وہ یوز کرتے ہیں پھر یہ ہم نے کیا کہ ہم نا ریڈی ہو گئے اور کیونکہ ہم ادھر سے ہی ریڈی ہو کے گئے تھے کیونکہ ہم نے ڈائریکٹ جو ہے وہ وینیو پہ پہنچنا تھا تو پھر ہم نے جو ہے نا یہی کیا کہ چلیں ہم نا یہاں سے ہی جاتے ہیں نکل کے نا ریڈی ہو کے جائیں گے تو یہ ہم موٹر وے سے ہوتے ہوئے جو ہے وہ سیالکورٹ جائیں گے سیالکورٹ مطلب جانے کا سفر پہلے جو ہے وہ تھوڑا مشکل تھا اگر ہم جیٹی روڈ سے جاتے ہیں تو وہ جو ہے وہ کافی ٹف سفر رہتا ہے اور کافی ہیکٹیک بھی رہتا ہے لیکن یہ کہ سیالکورٹ اگر آپ موٹر وے سے جا رہے ہیں تو جو ہے نا وہ بہت ایزی ہے موٹر وے سے جانا اینیوے جب بھی آپ سفر کا آغاز کیا کریں تو صدقہ اور خیرات سے کیا کریں اللہ پاک سب کو جو ہے وہ اپنے حفظ و امان میں رکھے تو کوشش کیا کریں جتنی بھی آپ کی بسات ہے اس کے مطابق کچھ نہ کچھ جو ہے وہ صدقہ ضرور کیا جائے اور اس کے بعد جی ہم آپ کو ڈائریکٹ ملتے ہیں وینیو پہ الحمدللہ ہم پہنچ چکے ہیں سیف اینڈ ساونڈ اپنے کزنز کی میریج پارٹی پر اور اس ٹائم یہ ہے کہ جب ہم لوگ پہنچے تھے تو ابھی جو ہے وہ اتنی گیترنگ نہیں تھی ابھی بالکل جو ہے وہ سٹارٹ ہی تھا تو یہ ہے کہ ہم لوگ پہنچنے کے بعد جو ہے وہ پھر ایکشلی جو ہے نا وہ گیترنگ شروع ہوئی اور یہ ما شاء اللہ سے جو ہے وہ میرا کزن ہے اللہ پاک اس کو جو ہے وہ لمبی عمر تھی اللہ پاک ان لوگ کو سلامت رکھے بھائی جو ہے تو مجھ سے چھوٹا لیکن بھائی چھوٹے بھی ہوں تو بڑے لگتے ہیں اور بڑے ہی پیارے لگتے ہیں تو اسی طرح یہ بھی مجھے بالکل اپنے بھائی کے جیسا ہی ہے جس طرح مجھے احمد ہے اسی طرح سے مجھے جو ہے وہ عویس بھی لگتا ہے تو اللہ پاک نظر بات سے محفوظ رکھے اسے اس کے بعد یہ ہے کہ جی مہندی کا جو ہے وہ بقائدہ آغاز ہو گیا اور جس دن جو ہے وہ مہندی تھی اسی دن جو ہے وہ بھائی کا جو ہے وہ نکاہ بھی تھا تو یہ بھائی کی جو ہے وہ برائیڈ جو ہے وہ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے نکاہ خواہ کا ہم لوگ یہاں پہ جو ہے نا وہ ویٹ کر رہے تھے یہاں پہ جو دوسرے کپروں میں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ جو ہے وہ انہی کی سسٹر ہے یعنی کہ میری کزن ہے اس کی بھی شادی تھی تو دونوں بہن بھائیوں کی جو ہے وہ شادی تھی آئی ہوپ آپ کو میں کنفیوز نہیں کر رہی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کیونکہ ادھر جو ہے وہ میں نے کئی مطلب میرے فرینس کو بتایا تو انہیں نا کچھ مطلب تھوڑی سمجھ نہیں آئی شاید میں انہی سے ہی طرح سمجھا پائی اینیوی جی یہاں پہ جو ہے وہ نکاح ہو گیا الحمدللہ الحمدللہ اللہ پاک ان کی جوری جو ہے وہ تا قیامت سلامت رکھے اور انہیں بہت بہت مبارک ہو اس کے بعد ہم چلتے ہیں ریفریشمنٹ پہ اور ریفریشمنٹ پہ سب سے پہلے جو ہیں وہ گول گپے جو ہیں وہ آئے گول گپے جو ہیں وہ ہم نے کھائے اور یقین جانے میک اپ کے باوجود گول گپے کو فل کھانے کا جو مزہ ہے نا وہ کسی چیز میں نہیں ہے اس کے بعد میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں کھانا کھانے میں جو ہے وہ کھانا کافی اچھا تھا اور ٹیسٹی بھی تھا اگر کھانا ٹیسٹی نہیں ہو تو یقین جانے کھانا کھانے کا شادی کا کھانا کھانے کا جو ہے نا وہ بلکل بھی دل نہیں کرتا تو بار بھی بہت مزے کی تھی ملائی بوٹی اور دوسرا جو سیکھ کباب تھا وہ بہت مزے کا تھا تو خیر ہم لوگوں نے بھی اور بچوں نے بھی جو ہے نا وہ کافی زیادہ انجوائے کیا کھانے کو تو ادھر جی پھر ڈیفینیٹلی انٹری جو ہے وہ ہو رہی ہے مشل کے ساتھ ماشاءاللہ سے تو انٹری جو ہے اب آج کل کی جو شادیاں ہو رہی ہیں ان میں جو ہے وہ انٹری پہ بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے مطلب اگر آپ کی انٹری نہیں ہے تو پھر آپ کچھ بھی نہیں ہے مطلب پھر وہ چیز ہی نہیں ہے وہ لیول ہی نہیں ہے اور پھر مہندی جو ہے وہ لیٹر آن جو ہے وہ لے کے آئی جاتی ہے پہلے انٹریز ہوتی ہیں پھر مہندی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ دوسرے جو ہیں وہ کام ہوتے ہیں یہاں پہ سب نے جو ہیں وہ بلیک ٹریس پہنے تھے اور گرلز نے جو ہے وہ تھیم کے اطبار سے جو ہے نا وہ لہنگا پہنا تھا اس کے بعد یہ وہ باکس ہے جس میں چوریاں ہوتی ہیں اور یہ خوشکسکتی کی علامہ سنجھ جاتی ہے یہ سب سے بیشن ہے کہ یہ دیواز بس ایسے ہی ہے لیکن چلے آئیں آپ کو جو ہے نا کو بکائزہ دانس کی ساؤنڈ چلاتے ہیں موسیقی جی تو مہندی کا فنکشن جب ہوا ختم تو پھر ہم نے یہ کیا کہ ہم وہاں سے جو ہے وہ نکل پڑے اپنے گھر کی طرف اپنے گھر کی طرف مطلب ہوا اور نہیں سیالکورٹ میں ہی جہاں پہ خالہ نے ہمارے لیے جو ہے وہ گھر کا رینج کیا ہوا تھا انہوں نے فرنشٹ گھر لیا تھا ایکچلی تاکہ جو ہیں کچھ کیس جو ہیں وہ وہاں پہ رک جائیں گے تو پھر اس طرح یہ ہوا کہ کچھ کیس جو ہیں وہ مین جو ہاؤس تھا وہاں پہ چلے گئے اور کچھ کیس جو ہیں وہ سیڈی ہاؤسنگ میں ہی ٹھہر گئے جن میں سے میں تھی اور ماشاء اللہ سے میری فیملی اور جو میرا کزن ہے جس کی شادی ہوئی آج وہ تھا اور اس کی برائیڈ اور ساتھ میں جو ہیں وہ ہم نے جو ہے وہ اپنی کزن کو بھی روک لیا جس کی سبح شادی تھی تو پھر ہم نے کہا چلو سارے ملکے جو ہیں وہ ہم لوگ انجوائے کریں گے تو یہاں پہ ہم نے سوچا کہ ہم کچھ گاڑیاں جو ہیں وہ دو باہر تھیں اور ایک ہم نے کہا کہ چلے ہم جو ہیں وہ اندر پار کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم جو ہیں وہ یہاں پہ تھک ہار کے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ جب بندہ جو ہے نا فنکشن بے شک مطلب رات کا ہو دن کا ہو انسان جو ہے نا وہ تھک کی جاتا ہے تو پھر ادھر ہم تھوڑا سا تھک گئے تھے پھر ہم اوپر آگئے اور یہ ہے ماشاء اللہ سے برائٹ کا اور گرون کا روم اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے وہ اپنی زندگی میں ہمیشہ خوش رکھے اور آج کا ولوگ جناب اتنا ہی تھا نیکس ولوگ کے لیے اور شادی کے ولوگ کے لیے ہمارے ساتھ رہے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ